نوشکار دوستہ آج ہم بات کریں گے نو مور کریٹ کارٹس اس ٹیک کے کارٹس کی ابھی جو مینلی جورت پڑتی ہیں وہ کریٹ کارٹ کے لیے جورت پڑتی ہے کہ کوئی ٹرانجیکشن دے نہیں ہے تو آپ نارملی کریٹ کارٹ کا یوز کر لیتے ہیں بات میں آپ اپنے مند کے حساب سے ایڈجز کر لیتے ہیں تو دوستو اب آر بی آئی کے نئے رولز کے حساب سے بہت کچھ چینج ہونے والا ہے تو سب سے پہلی بات کری جائے تو کریٹ کارٹ کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے جیسے کہ دوستو ٹرانجیکشن چارج دینے پڑتے ہیں بینک چارج دینا پڑتا ہے جس کے پاس سوائے مشین ہوتی ہے وہ ایئر لی اس کا چارج دیتا تو بہت سارے چارجز لگتے ہیں اس کے بیچ میں تو کہیں نہ تھیں ایفیکٹ کاؤسٹ آپ کو بھی پی کرنے پڑتی ہے اس کی ٹرانجیکشن چارج کی وہ پانچ پرسینٹ ایسٹر لیتا ہے دو پرسینٹ نیکسٹر لیتا ہے تو اس حساب سے بہت کچھ ریوینیو جو ہے وہ ایک طریقے سے انڈائریکلی بینک کو کوفٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے تو اس طریقے کے روپیہ کارڈ پہ بھی ٹرانجیکشن چارج جیسے کہ یہاں پہ روپیہ کارڈ ہے اور یہاں پہ ویزا کارڈ ہے تو اس طریقے سے ایک ہی بینک کے پیٹیم کے تونوں کارڈ ہے لیکن یہ ہے کہ ٹرانجیکشن چارج ان پہ بھی پی کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو ویزا آرگنائزیشن ہے وہ امریکہ کی ہے اور وہ ہر کسی ٹرانجیکشن پہ اپنے دوارہ ٹرانجیکشن کرنے پہ چارج لیتی ہے تو اس لیے کہیں نہ کہیں کسٹمر کو لاؤس ہوتا ہے تو آر بی آئی نے اب کہا ہے سبھی بینک سے جب ہی نہیں ہے کہ جو کریٹ کارڈ بینک لانچ کرتی ہے تھٹ پارٹی ابلیکیشن ہوتی ہیں جو آج کی ریٹ میں کریٹ کارڈ دے دیتی ہیں تو ان سب سے کہا ہے کہ اب آپ کو اپنا ایک ایسا بیس سرور بنانا پڑے گا جسے وہ ڈائریکلی یو پی آئی سے کنیک کرتا ہے یہ ہے کہ ایک تو آپ کو ٹرانجیکشن سے مطلب نورملی بچ جائیں گے اوپر سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا تب آپ ٹرانجیکشن نہیں کر رہے ہیں کارڈ سے تو آپ کو کوئی پی بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اس کا جو ایئرلی ایک سو بیس روپے ایک سو تیس روپے چارج ہوتا ہے وہ بھی نہیں دینا پڑے گا اور سیٹلمنٹ چارج بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ڈائریکلی آپ کو پیمنٹ چکا نہیں ہے وہ کہیں نہ نہیں یو پی آئی سے کر دیئے سیٹلمنٹ چارج پہ کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہے کیونکہ کارڈ کے دوارہ چارج لگتا ہے سیٹلمنٹ پہ تو چارج ختم ہو جائے گا لیکن جو امانڈ کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے چارج لگاتے ہیں تو اس پہ ابھی تک رہے گا کیونکہ یو پی آئی سے بھی پیمنٹ کریں گا تو سیٹلمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو اپنے حساب سے دوسری بات کے لیے ہاتھی ہے کیا اس پہ مطلب اب یو پی آئی پہ آ جائے گا آپ کا کے ایٹ کارڈ اور نارملی آپ نے جس نمبر سے ریشٹر کروا رکھا اس بینک میں جا کے آپ اپنا ڈائریکلی یو پی آئی سٹارٹ کر پاتے ہیں تو دوستو اب سب سے بڑی بات ابھی کیا ہے کیٹ کارڈ آپ نارملی کیش نکالتے تو آپ کو زیادہ پی کرنا ہوتا ہے ایکسٹر پرسنٹیش لگتی ہے پی کرنے پہ اور نارملی آپ کہیں شاپنگ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو زیادہ پی نہیں کرنا پڑتا ایس پر چارجز کے حساب سے بات کرنے لیکن دوستو تب یہ کیو آئر کوڈ پہ کیونکہ ساری یو پی آئی ایبلیکیشنوں پہ کھائے ایک پائٹیکلی یو پی آئی ایبلیکیشن جیسے کی گوگل پہ ہو گیا فون پہ ہو گیا میں بات کروں پی ایٹی ایم ہو گیا یہ بہت ساری ایبلیکیشن ہیں جو کی نارملی سب زیادہ کر کمپنیاں مارکٹ میں لے گئے تو سب کمپنیوں پہ یو پی آئی ورگ کرے گا یو پی آئی ورگ کرے گا تو وہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ایک سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے تب کے ایک کھڑ یو پی آئی پہ آئے گا تو تو کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے جیسے کریٹ کارٹ پہ لیمیٹیشن ہیں وہ ہی آپ کی یو پی آئی پہ آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے مطلب میں بات کروں ایپ اس طریقے میں ورک نہیں کرتے وہ ڈائریکٹلی پیمنٹ جو ہے آپ کے بینک آفار میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو ایفیکٹ پڑے گا اور بہت سارے جو ایسے بروکرز ہوتے ہیں جو کریٹ کارٹ سے پیسے نگال کے نورملی ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کا بزنس پوری طریقے سے ٹھپ ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے کیا یہ پی ٹی ایم کے پرسنل والیٹ کی طرح لے کے آئیں گے جو کی نورملی آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس کے پاس یہ مطلب پی ٹی ایم کا یو پی ہوتا ہے آپ اسے ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے پرسنلی لیکن آپ ڈائریکٹلی یو پی ہی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پی ٹی ایم ٹو پی ٹی ایم یہ ٹرانجیکشن ہے اماؤنٹ اور اس لیے یہاں پہ کوئی پیسہ جو ہے ڈائریکٹلی آپ کے مطلب میں بات کروں بینک اکانس سے بعد میں پورے مہینی کے بعد سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو پی کر دینا ہوتا ہے سب سچی بات یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کہ آپ کو ابھی تو پی کر دیا پیمنٹ آپ کو بات نہ کرنی ہے لیکن پی ٹی ایم ٹو پی ٹی ایم تو اس طریقے کی فیصلیٹی تو دوستو نہیں کیونکہ ساری یو پی آئی ایفیکٹیشن پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کریٹ کارٹ میں تو وہاں پہ آپ کو ابھی جو ہے نورملی ڈیوٹ کارٹ کا اپنی ڈیٹیل دینی پڑتی ہے پھر اسی بینک میں آپ کو اپنی کریٹ کارٹ کا ڈیٹیل دینی پڑے گی اور وہ ڈائریکٹلی یو پی آئی سے کنیکٹ ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ کتنے کریٹ کارٹ کا یوز ہو رہا ہے اور کتنے ڈائریکٹ کارٹ کا یوز ہو رہا ہے کتنے یو پی آئی پیمنٹ کا یوز ہو رہا ہے تو دوستو ابھی ہم کیونکہ اٹھ کارٹ کی بات کریں تو چھہ کروڑ یوزرز اب تک یوز کر چکے ہیں اس سال میں اور بات کریچہ ہے تو ڈائریکٹ کارٹ کی ایٹی سکس کروڑ مطلب چھہاسی کروڑ یوزرز ڈائریکٹ کارٹ سے اپنی پیمنٹ ٹرانجیکشن کر چکے ہیں لیکن دوستو یہی آقڑا ہم یو پی آئی کے معاملے میں بات کریں تو پاچ لاکھ کروڑ یو پی آئی ٹرانجیکشن تو دوستو ابھی نورملی کہا ہے کہ آپ اپنے دس روپے بھی دینے کے لیے آہاں ڈیوٹ کا دو یا نہیں دو چھوڑ ہو گیا ہے یو پی آئی کر دیتا ہوں تو دوستو یو پی آئی اتنا ایسی ٹو یوز ہو گیا ہے کہ آپ کو دس روپے پاچ روپے ایک روپے بھی ٹرانجیکشن کرنی ہے کسی آقڑ میں ٹرانسفر کرنے سے پہلے آپ ایک روپے ٹرانسفر کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس لیے یہ چیز اچھی ہو گئی نیٹ بینکنگ اس سے زیادہ بہت زیادہ مطلب اس کا آقڑا لاکھوں تک ہے اور نورملی دوستو کیوں باقی ٹرانجیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ کولیپس کر رہی ہیں یو پی آئی کے مقابل ہو یو پی آئی مطلب اس سال میں ہی ٹوئنٹی فور پرسنٹ یا ٹوئنٹی پائی پرسنٹ رائز کیا ہے ٹرانجیکشن کے معاملے میں تو اس لیے یو پی آئی بیسٹ پیمنٹ کو اور زیادہ انکریز کرنے کے لیے اور جو مطلب انٹرنیشنل آپ کارڈز یوز کر رہے ہیں یا کچھ اینیدر ایبلیکیشن ہے یہ مطلب بات کروں کارڈ کے دوارے یوز کر رہے ہیں ایسے کی ویزا ہو گیا ماشٹر ہو گیا کسی بھی ٹرانجیکشن کی انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کا پیسہ مومنٹ ہو کے صرف باپس آ رہا ہے تو اس چیز کو انڈین گورنمنٹ کہیں نہ کہیں آر وی ہٹانے پہ لگا ہوا ہے اور پورا کیونکہ یو پی آئی ٹوٹل ہی ابھی کسی بھی ٹرانجیکشن تو کوئی بھی چارج نہیں کرتا آپ کتنے بھی ٹرانجیکشن کریں یو پی آئی ٹو یو پی کوئی بینک یا کوئی بھی کسی طریقے سے چارج نہیں لگتا لیکن دوستو اس انکم کا آپ کو سورس دکھانا پڑتا ہے ایسے بات کری جائے تو انکم ٹیکس کے طور پر تو یہاں پہ ڈیریکلی تو ٹیکس نہیں لگتا لیکھیں انڈیریکلی انکم ٹیکس میں آپ کو شعب کرنا پڑتا ہے کہ یہ پیسہ کس طریقے کا ہے کیا آپ نے اس پیسے کا جی ایسٹی دیا تھا ایسے پر بزنس کے ساتھ ساتھ ٹرانجیکشن کرتے ہیں تو دوستو آرے گئے جلدی یہ لاغو کرنے والا ہے کیونکہ ایس پر بات کری جائے تو افیشنلی نیوز آ چکی ہے اور اب آپ کو اس طریقے کے جو کارٹ تھے وہ مارکٹ میں دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے اب آپ کو کریٹ کارٹ اپنا کسی بھی بینک کا بنوانو ہوگا مطلب ابھی مجھے لگتا ہے کہ ایک دو مہینے لگ جائیں گے اس کام میں اور اس کے بعد ڈائریکلی آپ اس کارٹ تو اب بھی آئے گا آپ کے پاس تو اب اس کارٹ کو جبورت نہیں پڑے گی ڈائریکلی آپ یو پی آئی بھی ٹرانجیکشٹ کر سکتے ہو اور نارملی یو پی آئی سے بھی پیمنٹ کر پائیں گے ایس پر اپنے کریٹ کارٹ سے تو دوستو یہ ویڈا آپ کو اچھے لگے چینل کا سسکر ویڈیو ویڈیو لائک جارو کیجئے گا دنیباہ دوستو